اسلام علیکم ایڈم سمیت کو ہم بانی ایکنومکس بھی کہتے ہیں ایڈم سمیت نے ہی سب سے پہلے بازابطہ طور پر ایکنومکس کی جو تعریف تھی وہ بیان کی تھی اس نے ایک بک لکھی 1776 کے اندر دولت اکوان جس کو ہم ویلت آف نیشن بھی کہتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلے ایکنومکس کی جو بازابطہ طور پر جو تعریف تھی وہ بیان کی گئی ایڈم سمیت کی تعریف کے مطابق معاشیات ایک ایسا علم ہے جس کے اندر ہم پیدائش دولت، تقسیم دولت، صرف دولت اور تبادلہ دولت کو بحث کرتے ہیں معاشیات ایک ایسا علم ہے جس کے اندر ہم پیدائش دولت، تقسیم دولت، صرف دولت اور تبادلہ دولت کو بحث کرتے ہیں پیدائش دولت ہے آپ کے پاس پھر تقسیم دولت ہے آپ کے پاس اس کے بعد ہے صرف دولت ہے آپ کے پاس اور لاسٹ میں آپ کے پاس تبادلہ دولت پیدائش دولت دولت کو کیسے پیدا کرنا ہے دولت کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس چار عاملینیں پیدائش ہوتے ہیں کون کون سے زمین محنت سرمایہ اور تنظیم جیسے ہم ارگنائزیشن بھی کہتے ہیں یہ چاروں عاملینیں پیدائش آپس میں ملتے ہیں تو آپ کو اشیاء اور خدمات کی مقدار جوتی ہے وہ حاصل ہوتی ہے تو ان چاروں کے ملنے سے جو پروڈیکشن حاصل ہوتی اسے ہم کہتے ہیں پیدائش دولت یعنی کہ ہم نے دولت کو کیسے پیدا کرنا ہے اس کے بعد ہے آپ کے پاس تقسیم دولت ہے یہ جو چاروں عاملینیں پیدائش ہیں یہ اپنی خدمات آپ کو مفت پراہم نہیں کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کو ریوارڈ دینا پڑتا ہے ان کو معافظہ دینا پڑتا ہے اب زمین کا معافظہ کیا ہوگا لگان محنت کا جو معافظہ ہوگا وہ ہے عجرت سرمائے کا جو معافظہ ہوگا وہ ہے سعود اور اسی طرح سے تنظیم کا جو ہوگا وہ منافع تو سن ٹائم اس کو جو تنظیم ہوتے اس کو نقصان بھی برداشت کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ ان عاملینیں پیدائش کو جو معافظہ دے دیا جاتا ہے تو یہ معافظہ کہلاتا ہے آپ کا تقسیم دولت کہلاتا ہے سب سے پہلے عاملینیں پیدائش نے کام کیا اشیاء اور خدمات کی مقدار پیدا کی اس کے بعد انہی عاملینیں پیدائش کے درمیان یہ معافظہ جوتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے آپ کے پاس اب جب سبی کے جیبوں میں عجرت آ گئی سبی کے جیبوں میں معافظہ آ گیا ہے تو پھر نیکسٹ ہوتا ہے ان کے پاس سرف دولت سرف دولت دولت کو خرچ کرنا اب دولت کو کہاں پر خرچ کیا جاتا ہے ہم دولت کو وہاں پر خرچ کرتے ہیں جہاں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل ہوتا ہے افادہ کیا کہہ لگتا ہے کسی بھی شئے کی تسکین فرام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اسے ہم افادہ کہتے ہیں تو ہر ساریف کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنا روپیہ پیسہ اپنی اشیاء اور خدمات کی مقدار وہاں پر خرچ کرے جہاں سے اس کو زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے تو عاملین پیدایش نے اشیاء اور خدمات کی مقدار پیدا کی پھر وہ معافظوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئی پھر اس کے بعد ان کو استعمال کیا گیا صرف کیا گیا خرچ کیا گیا اس کے بعد جو بچ جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تبادلہ دولت کہتے ہیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جتنا بھی لیندین ہو جائے آپ کی جتنی بھی تجارت ہو جائے اب یہ تجارت آپ کے ملک کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور ملک سے باہر بھی ہو سکتا ہے تو جتنی بھی ٹریڈنگ ہے وہ سارے کی ساری آپ کی تبادلہ دولت کہلاتی ہے یعنی کہ جو چیزیں آپ لوگوں کے پاس بچ جائیں گی یعنی کہ ان کے پاس جو معافظے بچ گئے جو پروڈکشن بچ گئی ہے تو وہ ان کو کیا کریں گے ایک دوسری کے ساتھ اکسچینز کر لیں گے اب وہ چاہر بارٹر سسٹم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پھر روپے پیسے کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے یہاں تک ایڈم سویٹ نے اپنا نظریہ بیان کر دیا ایڈم سویٹ نے جب اپنا نظریہ بیان کیا تو اس وقت کا جو ٹائم گوریشن جو چل رہا تھا وہ تھوڑا سا مذہبی ٹائپ کا چل رہا تھا کچھ ہولڈ تھا زیادہ لوگوں جو پادری حضرات لوگ تھے ان لوگوں کا تب اس کے اوپر تنقید بھی کی گئے اس کو ہم کہتے ہیں تنقید تنقید کرنے والوں میں دو بڑے مشہور جو ہے وہ مذہبی پیشورات ہیں آپ کے پاس ان میں ایک ہے کارلائن اور دوسرا ہے حرسکا ان کے مطابق یہ جو اس نے دولت دولت کی رٹ لگائی ہوئی ہے یہ دولت جوتی انسان کو مادیت پرست بنا دیتی ہے بس ہر انسان کو یہ ہوگا کہ وہ بس دولت کو حاصل کر لے چاہے وہ رائٹ میتھرڈ ہو چاہے وہ رونگ میتھرڈ ہو تو اس کا مین مقصد جو ہوگا وہ صرف دولت کو حاصل کرنا ہوگا ہے اسی لئے انہوں نے اس کو بڑے برے برے سے نام بھی دیا ایکنومکس کو انہوں نے اس کو شیطانی علم کا نام بھی دیا پگ فلوسفی کا نام بھی دیا ایڈم سویٹ کی تعریف کے بعد جب انہوں نے تنقید کی تو اس تنقید کا جواب جو تھا ایڈم سویٹ کے جو پیروکار تھے انہوں نے دیا ان کے مطابق یہاں پر یہ جو دولت دولت کی رٹ لگائی ہوئی ہے یہ دولت بیسی کے لئے اشیاء اور خدمات کی مقدار ہے اور دولت ہمیشہ وہ چیز کہلاتی ہے جس کے اندر تین فوائنٹس ہوں پہلا اس میں افادیہ ہو یعنی کہ افادیت ہونی چاہیے سیکنڈ اس کے اندر کمیابی ہونی چاہیے تھرڈ اس کے اندر انتقال بزیر ہونی چاہیے جس چیز کے اندر یہ تینوں خوبییں پائی جائیں گی وہ دولت کے ذمہ میں آ جاتی ہے اور پھر ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ دولت کو ہم ضروری نہیں ہے کہ رونگ میتھرڈ سے ہی حاصل کریں یا رونگ پوائنٹس کے اوپر ہی جو ہوتا ہے وہ خرچ کریں ہم اس کو اچھے ذرائع سے حاصل بھی کر سکتے اور اچھے ذرائع پر خرچ بھی کر سکتے تو اس کا مطلب ہے انسان کے اوپر کہ وہ اس کو کیسے حاصل کر رہا ہوتا ہے اور کیسے اس کا استعمال کر رہا ہوتا ہے تو دیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہاں تک تھا انشاءاللہ ہم نیکس ٹاپک نیکس ڈے نیکس ٹاپک کے ساتھ ملے گی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ